اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ کے دوستو کیوبیس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پہلے الگ نام سے ہوتی تھیں اور کیوبیس بارہ میں وہ چیزیں اب تھوڑا ڈیفرنٹ نام سے ہیں تو آڈیو سیٹ اپ کرتے ہوئے جیسے کہ جن لوگوں کے پاس مائک نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس کڈنسر مائک نہیں ہے اور آڈیو انٹرفیز نہیں ہے ان کے لیے بتاؤں گا میں کہ ہم نے ابھی کچھ حال ہی میں ایک پی سی میں سیٹ اپ کیا تو وہاں پہ تھوڑی سی ہمیں پرابلم ہوئی تو میں وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوبیس بارہ میں پرابلم کا سامنا نہ کریں تو میں یہ بتا دوں کہ جیسے آپ نے کوئی مائک لگایا تو یہ آپ کی اسپیکٹرم ہلنا ضروری ہے یہاں بھی ہل رہی ہے دیکھیں اور یہاں بھی ہل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہلنا ضروری ہے یہ نہیں ہلے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ آڈیو ابھی سسٹم کے اندر پہنچ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ آئیں گے جیسے اپنے کیوبیس 5 میں آپ ڈیوائس میں آتے تھے ڈیوائس میں آ کر آپ آتے تھے آپ کی آتے تھے VST کنیکشن میں ٹھیک ہے VST کنیکشن میں آتے تھے آپ کو یہ ملتا تھا ٹھیک ہے اب اس میں آؤٹ 1 آؤٹ 2 ٹھیک ہے یہ ہے اور آؤٹ پٹ میں یہاں ان پٹ دبا دیں گے تو یہاں بھی دیکھیں in one in two ٹھیک ہو گیا اور یہ یہاں out one out two تو یہ ہے اب اسی چیز کو set کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کے یہاں پہ no connection no connection وغیرہ ہوگا تو آپ out کو بھی جو ہے وہ اس پہ کر دیں گے اور دوسرے کو two پہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو input میں بھی یہاں no connection ہوگا جب نیا setup لگائیں گے تو یہاں پہ in کر دیں گے in one اور in two ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اسی چیز کو qbs 12 میں کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کس نام سے آئیں گے یہاں دیکھیں وہاں پہ ہم جاتے تھے تو اوپر ہمیں devices ملتا تھا ٹھیک ہے تو یہاں اس option میں qbs 12 میں آنے کے لیے ہمیں devices نہیں ملے گا یہاں ملے گا studio تو ہم studio میں آئیں گے اور studio میں آ کر آپ کو جانا پڑے گا audio connection میں ٹھیک ہے یہاں audio connection ہے اور وہاں تھا وہاں تھا vst connection ٹھیک ہے تو vst connection نہیں ہے یہاں ہے studio میں آ کے audio connection یہاں آئیں گے تو یہاں یہ بس والا آپ کو option ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں جو میں نے سمجھایا وہی کرنا ہے no connection ہوگا not connection تو یہ ون اور ٹو کو ٹو میں کر دیں گے اور انپوٹ میں بھی یہاں ون اور یہاں ٹو اور اگر آپ کا مائک پی سی ہی قبول نہیں کر رہا تو یہاں پر دبانے سے بھی اور دوسرا کوپی کوئی option نہیں آئے گا not connected ہی آئے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ کے speaker کو اور مائک کو windows نہیں نہیں پکڑا ہوا تو اس کو پکڑائیں گے کیسے آپ یہاں دبائیں گے یہ speaker جو نظر آ رہا ہے اس پہ کریں گے آپ right click right click کریں گے اور open sound setting یہ دبائیں گے اور یہ دبانے کے بعد آپ کے سامنے یہ آئے گا دیکھیں speaker کون سے رکھنے آپ کو میرا تو default ہے تو میں یہی رکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا باقی یہ microphone دیکھیں rail tech یہ لگا ہوا ہے اور آواز آ رہی نہیں آ رہی یہاں پہ آپ کا دیکھیں یہ spectrum چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کچھ اور بھی ہے آپ کا تو یہاں پہ دو option آ رہے ہوں گے فیلال میرے پاس تو یہ کی ہے تو باہر سے بھی آپ نے کوئی اگر جیسے audio interface لگائی ہوئی ہے تو یہاں پہ پھر دو option آ رہے ہوں گے تو آپ جو چاہیں اس کو select کریں اور یہاں سے بھی دو option آ رہے ہوں گے speaker کے ٹھیک ہے تو جو چاہیں select کریں آپ میرے پاس تو built in ہے تو یہ چیزیں select ہونی چاہیے input اور یہ output ٹھیک ہے یہ ہونے کے بعد ہی آپ کو وہ option ملیں گے وہاں پر جہاں پر not connected کے ساتھ input 1 input 2 اور in out 1 اور out 2 جو آپ کو وہاں مل رہے تھے نا وہ تب ہی ملیں گے تو اس لیے یہاں میں نے آپ کو بتایا بعد میں لیکن آپ یہ چیز پہلے کر لیجئے گا جو اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ windows میں مائک کو اور speakers کو select کرنا پہلے بہت ضروری ہے اب آگے چلتے ہیں آگے اور کیا کرنا ہے cubis 5 میں ہم آتے تھے devices میں اور یہاں آ کر ہم آتے تھے device setup میں ٹھیک ہے device setup میں آتے تھے تو یہاں پر ہمیں ملتا تھا جیسے کہ آپ کو کوئی اور driver select کرنا ہے تو یہاں یہ vst audio system میں آتے تھے فل seo select کرنا ہے یا flex کرنا ہے seo select تو یہاں سے یہ کرتے تھے ٹھیک ہے تو ہمارے cubis 12 میں جو ہے وہ یہیں studio میں آئیں گے اور یہاں آ کر آپ آئیں گے studio setup میں ٹھیک ہے تو یہاں ہے studio setup اور یہاں کیا تھا یہاں ہے device setup ٹھیک ہے تو وہاں ہو گیا ہے studio setup ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور کیا different ہے یہاں سے ہم studio setup میں آئے اور یہاں آ کر آپ آہ audio system میں آئیں گے یہاں audio system ہے اور وہاں کیا تھا وہاں تھا ڈیوائس سیٹ اپ میں آکے وی اس ٹی آر ڈیو سسٹم یہاں وی اس ٹی آر ڈیو سسٹم ہے وہاں صرف آر ڈیو سسٹم ہے یہ فرق ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں آئیں گے تو آر ڈیو سسٹم میں آکے آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں فلیکس ایسی او یا ایف ایل اسٹوڈیو ایسی او کونسا ایسی او فرحال جو بھی ٹھیک ہے تو وہ کرنے کے بعد آپ فل سٹم میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں فل اسٹوڈیو کلک کریں گے ٹھیک ہے تو کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے اگر مائک اور سپیکر وینڈوز میں سے ہی لگے ہوئے ہیں بلکل پرفیکٹ ایکٹک 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 ایکٹا آئے گا ورنہ ان ایکٹیو ان ایکٹیو ان ایکٹیو ہوگا ٹھیک ہے یہ ہنا ضروری ہے تو ان ایکٹیو ایکٹیو ہوگا تو پھر یہاں سب پر چیک لگا دیجئے گا تو آپ کے output اور input بھی ہونے لگ جائے گی recording بھی ہونے لگ جائے گی صحیح ہے یہ چیزیں ہیں یہ دو چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کی یہ problem ہو جائے گی solve تو یہ ہے cubase 12 کا طریقہ تو یہ ہے تو دوسرا connection ٹھیک کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے آپ sounds میں جائیں گے اور یہ دیکھیں recording میں گئے microphone آ رہا ہوگا تو یہاں بھی آ رہا ہوگا spectrum چل رہی ہوگی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں sound میں recording میں گئے recording میں microphone properties میں آئے تو یہاں آپ کو یہ options ملیں گے یہ سارے دیکھیں آواز بڑھانے کے کم کرنے کے enhancement ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہ چیزیں ہیں playback میں آئے speakers properties یہاں یہ بتائے گا کہ یہ دیکھیں equalize میں disable رکھتا ہوں disable ہی رکھنا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں تو آپ اس پیکرز جو ہیں آپ کے آپ کا جو اس پیکر ہے output وہ لگی ہونی چاہیے اور input mic بھی پکڑنا چاہیے یعنی کہ normal pc میں بھی وہ recording ہونی چاہیے اچھا تو جب میں نے آپ کو اتنا بتا دیا تو لگے ہاتھوں میں آپ کو ایک فالٹ اور بھی بتا دوں کہ آپ windows میں جب recording کرتے ہیں تو آپ کی آڈیو جو سننے میں آتی ہے آپ کو تو اس آڈیو کو windows میں ایک سسٹم ہے تو وہ اس کو equalize رکھتا ہے تو اب وہ equalize جب تک آپ بند نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے cubase میں output جو آپ نکالیں گے گانے کو تو اس گانے کا فرق نہیں پتا چلے گا کہ اس میں فالٹ کہاں ہے ٹھیک ہے تو اس equalizer کو بند کرنا ضروری ہے ورنہ آپ تو آپ کو تو اچھا سنائی دے رہا ہوگا balance وغیرہ ہر چیز تو اب جب گانا آگے audience کے پاس جائے گا تو وہ problem کرے گا mobile میں سنیں گے وہ لوگ ٹھیک ہے یا کسی اور player device پہ سنیں گے memory card کے ذریعے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ یہاں speaker کا جو نشان ہے یہ اس پہ right click کریں گے اور sounds میں آئیں گے sounds میں آنے کے بعد یہ دیکھیں playback speaker پہ click کریں گے properties پہ click کریں گے اور enhancement میں آئیں گے تو یہاں آ کر disable all sound effects اس پہ check ضرور لگا دیں گے آپ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں apply نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو ایک یہ ہے اور ایک دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا mic جو ہے پیچھے سے شور catch کرتا ہے جو background میں شور آرہا ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کیلئے option کیا ہے آپ یہی پہ speaker پہ click کریں گے sounds پہ click کریں گے recording پہ click کریں گے microphone پہ click کریں گے properties پہ click کریں گے enhancement میں آئیں گے اور beam forming پہ check لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے rdio جو ہے جو record ہو رہی ہے اس میں پیچھے کا شور نہیں آئے گا تو شکریہ اللہ حافظ